تو سی سی آئی نے نومیمبر دوہزار اٹھارہ میں غالباً دوہزار سترہ میں میٹنگ ہوئی اور انہوں نے یہ پانچ فیصد ری ویالیڈیشن کا کہا جب پچھلی حکومت ختم ہو رہی تھے انتیس میں تھا اس سے دو دن پہلے ستائیس میں کو آخری سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی اس سی سی آئی کی میٹنگ میں سٹیٹسٹک ڈیویزن نے کہا کہ ہم پانچ فیصد نہیں کر سکتے تو اس وقت سی سی آئی نے فیصلہ کیا کہ اس کو کیونکہ یہ سیلٹ کی طرف سے آیا تھا تو یہ معاملہ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ ڈیبیٹ کر کے بتائے کہ کیا کرنا ہے اور اس وقت میں سی سی آئی کا ممبر تھا صرف دو دن رہے تھے حکومت کو جانے میں تو یہ اپروپ کر کے چلا جانا بڑا نامناسق ہوتا اور یہی فیصلہ کیا گیا کہ اپروپ نہیں ہوا اور کہہ دیا کہ اس کو آپ لے جائیں پارلیمنٹ میں دوہزار اٹھارہ میں الیکشن میں نئی حکومتیں آئیں پچھلے سال یعنی دوہزار بیس کے نومبر تک اس سی 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 آئی کا معاملہ لایا نہیں گیا سوری سنسس کا معاملہ لایا نہیں گیا سی 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 آئی کی دوہزار بیس میں جب یہ لایا گیا تو میں نے کہا کہ جی یہ ایک آلریڈی فیصلہ موجود ہے کہ پارلیمنٹ کو ریفر کیا جائے یہ پانچ فیصد ری والیگیشن کیلئے ادھر کہا گیا کہ جی ہم نے ایک کیابنٹ کمیٹی بنا دی ہے فیڈل کیابنٹ کی اور یہ اس پہ کر رہی ہے ڈیلیبریٹ میں نے پھر ادھر کہا کہ جی سوبوں کو اور خاص طور پر سنسوبے کو اور باقی سوبوں کو بھی ریزرویشنز ہر ایک کو تھی اس کمیٹی سے کہیں کہ وہ سوبوں سے ضرور صلاح مشورہ کرے اور یہ سی سی آئی کی ڈیسیشن میں ڈالی گئی چیز کہ سوبوں سے صلاح مشورہ کرے گی یہ کمیٹی دوبارہ جب میٹنگ ہوئی سی سی آئی کی ساتھ اپریل کو یہ لے آئے کہ جی کیابنٹ کمیٹی نے منظور کیا ہے میں نے کہا جی مجھ سے تو کینی سوبے سنسے کسی نے کنسلٹ کیا ادھر یہ پتہ جلا کہ باقی سوبوں سے بھی کنسلٹ نہیں کیا گیا اس بات کو انہوں نے مانا نہیں میں نے بہت کلیرلی کہا کہ جی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس سی سی آئی اس سینسس کو اپروف کر سکوں اس لیے کہ میرے سوبے کے لوگوں کو اس میں سخت ریزوریشنز ہیں تو اس میں خیبر پختون خواہ میں سیون پوائنٹ سکس ہے یعنی پوپلیشن سروے میں ایٹ پوائنٹ زیرو تو مک سروے میں سیون پوائنٹ سکس پنجاب کا سکس پوائنٹ تھری ہے اور سینسس میں سکس پوائنٹ فور تری بلوچستان کے ساتھ بھی میرے خیال تھوڑا سے نائنصافی ہوئی ہے میں نے یہ بات بھی کی تھی ان کے سوبے کے مرضی تھی مک سروے میں سیون پوائنٹ سیون اور سینسس میں سیون پوائنٹ زیرو سیون یعنی ان کی بھی پوپلیشن کم سب سے زیادہ نقصان سندھ کو مک سروے جو یونیسیف کراتی ہے چاروں سوبوں میں کراتی ہے شبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے سندھ میں نمبروں پیپر پر ہاؤزولڈ آتا ہے سیون پوائنٹ دو اور سینسس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا فائی پوائنٹ فائی پوائنٹ فور اب صرف یہ نمبر جو گھرانی جو ہمارے ہیں اس کو مک سروے سے ملٹپلائے کر دیں تو سندھ سوبے کے آبادی ایک سٹھ ملین ہو جاتی ہے سکسٹی ون ملین اور ہماری ہے فورٹی سوان پوائنٹ ایک اب اتنی ڈسکرپنسی میں میں کیسے اپنے سوبے کے بہاب پر یہ ایک سپٹ کر لو تو میں نے ڈسینٹ کیا سی سی آئی کی تاریخ میں پہلی بار ووٹنگ ہوئی کسی معاملے پر اس کے باقی سارے معاملے انیس سو تیتر سے سی سی آئی بنی ہوئی ہے ہر فیصلہ بائی کنسنسز ہوا ہے اس حکومت نے پہلی بار وہ ڈسینٹ ڈالا میری بات نہیں مانی میں نے کہا تھا مجھے کہا کہ جی اس کا حل کیا ہے ابھی ہم نہیں کر سکتے جلد سینسز کراؤ میں نے کہا یہ سینسز کب ہوا تھا دوہزار سترہ میں چار سال تو گزر گئے نا ہم رہ رہے ہیں اس فالٹی سینسز کے ساتھ ایک سال اور لگا دو آج اعلان کرو اب فاسٹ ٹریک پہ ایک سال میں سینسز کمپلیٹ کرو تاکہ اگلے الیکشن سے پہلے ہو اور سب کو صحیح کاؤنٹ ملے میری بات نہیں مانی گئی مجھے کہا کہ جی لوکل گرمنٹ الیکشنز ہو جائیں گے میں نے کہا اس کا بھی طریقہ کہا رہے ہیں آپ ساری پولٹیکل پارٹیز کو بلاؤ جیسے پچھلی حکومت نے کیا تھا یہ ایک آئین میں ترمیم کی تھی اگر ترمیم کی ضرورت ہے ساری پولٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لوں ادھر بات بات چیت سے ڈائلوگ سے مسئلہ حل ہوتے ہیں اگر آپ الگ ہو کے بیٹھ جائیں گے حل نہیں ہوں گے میری بات نہیں مانی گئی انہوں نے منظور کر دیا سینسز سیون اسٹو وان آٹھ ممبر ہوتے ہیں سیسیہ ہے کہ میں نے ڈسینٹ کیا ساتھ لوگوں نے اس کو فیور میں بات کی میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ میں یہ اسمبلی کو بھی گوشت گزار کروں دو دن ڈیفر کی تھی اس چیز کو اور آخر میں نو یا دس ایفروں کو میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے اپروف کرنے کی دوبارہ ووٹ پہ لیا ہے میں نے کہا جی میں اپروف نہیں کروں گا میں نے اس کے خلاف ووٹ دیا اور میں اس کے ریزن بتانا چاہتا ہوں سارے ممبران کو یہ صرف نہیں کہ جی بس مجھے پسند نہیں ہے سر یہ جو میں نمبر آپ کو دوں گا یہ میرا خیال ہے ہر ایک کے لیے آئے اوپنر ہوں گے تھوڑے سے اور یہ میں نے ویسے میڈیا میں اس چیزے پہ بتائیں تو میڈیا میں بھی میں نے بتائیں وہ تک ہے پہلے گھر شماری کرتے ہیں نمبر آف آوزز کاؤنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ان گھروں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ رہتے ہیں اور وہ پہ پر پاپلیشن آ جاتی ہے جب اور اس سنسز میں سمپلی نمبر آف پیپل پر ہاؤز ہولڈ آ جاتا ہے یعنی ایک گھرانے میں کتنے لوگ ہیں اب جو ریزلٹ آتی ہے تو خیبر پختون خواہ میں سات اشاریہ نو چار تھے جو بڑھ کے اب آٹھ اشاریہ ایٹ پوائنٹ زیرو ٹو ہے مجھے نمبر یاد دیا باقی کا شاید مجھے پورے یاد نہیں ہو ایٹ پوائنٹ زیرو ٹو نمبر آف پیپل پر ہاؤز ہولڈ خیبر پختون خواہ جناب ملوچستان میں آ جائیں تو وہ ہے سکس پوائنٹ نائن فائیف نمبر آف پرسن پر ہاؤز ہولڈ پنجاب میں آئیں تو سکس پوائنٹ فور ٹری نمبر آف پرسن پر ہاؤز ہولڈ سندھ میں آئیں تو یہ فائی پوائنٹ فائیف فور یعنی ہمارے گھرانوں میں ایک فیملی میں 5.54 ہے خیبر پختونخواہ میں 8.02 ہے میں نے کہا یہ کچھ صحیح نظر نہیں آرہے میں نے پھر کہا کہ جی اس کے ساتھ ساتھ یونسیف والے ایک سروے کراتے ہیں چاروں صوبوں میں وہ ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے کہلاتا ہے چاروں صوبے کرتے ہیں وہ پورے ہر گھر میں نہیں جاتے لیکن وہ ایک سائز سیمپل لے کے اور دیکھتے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ جی سیمپل کو اگر آپ مکس سروے کو دیکھیں میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے ہونرابل میمبرز کو اس حاوز کو کانفیڈنس میں لوں ریسنٹلی ایک ہنسلہ کامن انٹریس کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں کافی ایک ایمپورٹنٹ ایجنڈا ایٹم تھا اور اس پہ میں نے اپنی حکومت کی جو گائیڈنس تھی کیابنٹ کی مجھے اس کے حساب سے ایک مسئلے پہ اسینڈ کیا تھا اور ووٹ نہیں کیا تھا سینسس کا مسئلہ تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ہاؤس کو لے لوں کانفیڈنس میں کہ میں نے ایسا کیوں کیا حکومت نے ایسا کیوں کیا سر یہ دوہزار سترہ میں سینسس ہوا جیسے ہی سینسس ہوا تھا چاروں صوبوں نے اس وقت اس پہ ریزرویشن چوکی تھی دوہزار سترہ کے اور سینسس کیونکہ فیڈل لیجسلیٹر بلس پارٹ ٹو میں آتا ہے اور اس کو سی سی آئی نے اپروب کرنا ہوتا ہے تو جب یہ دوہزار سترہ میں سی سی آئی میں آیا تو اس وقت سی سی آئی نے اس کو اپروب نہیں کیا اس وقت ایشو یہ ہوا کہ دوہزار اٹھارہ میں جنرل الیکشن ہونے تھے اب وہ جنرل الیکشن ہو نائنٹی ایٹ کے سینسس پہ یا دوہزار سترہ کے پروفیشنل سینسس پہ اس لیے اپروب نہیں ہوئے تھے یہ ایشو آ گیا تو سی سی آئی نے سی سی آئی نہیں ساری پارلیمنٹ نے اس وقت کے وزیر آزم نے ساری پارلیمنٹری پارٹیز کو بلایا یہ ڈیسائٹ کیا ان لوگوں نے کہ جی ہم آئین میں ترمیم کرتے ہیں اور آئین کے اندر یہ پروفیشنل سینسس کو صرف دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کے لیے مانتے ہیں اندر مین وائل سی سی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے ون پرسنٹ اس کی ری بالیڈیشن کرائیں اور اس کے پاتھ سینٹ بھی یہ معاملہ جب اٹھا تو سینٹیز نے ادھر کہا اور اس میں بھی ہر پارٹی جو رپریزنٹیٹ تھی سینٹ کی اس کے میمبرز نے انہوں نے سائن کر کے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز بھی تھی پاکستان تحریکہ انصاف بھی تھی یہ یو آئی جو بھی پارٹیز تھی اے ان پی جو بھی اس وقت سینٹ کے میمبرز تھے انہوں نے ایک انڈیسٹینڈنگ کی اور کہا کہ ریکویسٹ کریں کہ پانچ فیصد ری والیڈیشن ہونی چاہیے یہی چیز میں کیابلنٹ میں بھی لے گیا اور کیابلنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئین میں گنجائش ہے کہ اگر کوئی صوبہ یا فیڈل گورنمنٹ سی سی آئی کے فیصلے سے متفق نہ ہو تو وہ پارلمنٹ کو ایک ریفرنس ڈال سکتی ہے انشاءاللہ تعالی وہ ریفرنس تقریباً تیار ہے میں نے کیابلنٹ نے اجازت دی ہے کہ اس گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہم وہ ریفرنس ڈالیں گے پارلمنٹ میں اور اس کے ساتھ میں نیشنل اسیمبلی کے سپیکر اور سینٹ کے چیئرمن کو یہ عرض کروں گا اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ پاکستان کو عرض کروں گا کہ ایک ارجنٹ سیشن بلائیں تاکہ ساری پولٹیکل پارٹیز دیکھیں ایک فالٹی جس پہ جس سینس پہ وہ ہر وقت ہر صوبے نے اتراز کیا ہے خبر پختول کا بھی اتراز تھا اس پہ پنجاب کا بھی اتراز تھا اس پہ بلوچستان اور سینٹ کا باقی تین صوبے مان گئے ایک فالٹی ایک کانٹروورشل سینس کو اڈاپٹ کریں میں نے ووٹ نہیں کیا صوبے سینٹ کی طرف سے تو ہم اب میں وہی صرف ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز لے کے ہم جوائنٹ سیشن کو ریفر کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ بیٹر سینس ویل پرویل اور ایک چیز جس کو سب نے کہا ہوا ہے کہ غلط ہے اس کو ایکسپٹ نہ کریں یہ حکومت اور یہ سینسز جو ہے جل سے جل آج دوبارہ کیا جائے میری یہ ایک ازائش تھی کہ میں سارے میمبران کو یہ پبلک اپورٹنز کی بات تھی میں ہاؤس میں یہ بتا دی کیا جائے کیا جائے